موسیقی یہ بھی ضرور کہوں گا کہ دیکھنے والے سننے والے جتنی بھی لوگ ہیں چاہے اس آئیوان میں ہو یا اس آئیوان کے باہر ہو میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ سی اے ان پی آر اینار سی یہ خانون آج نہ صرف ملک کو باٹ رہا ہے بلکہ ملک کو کمزور کر رہا ہے اور اگر ایک جملے میں یا دو جملے میں اگر اس خانون کے بارے میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ یہ خانون غیر ملکی کو ملکی بنا رہا ہے اور ملکی کو غیر ملکی بنا رہا ہے صرف دو لفظ میں یہ کہوں گا اگر اس اردو کے جملے کو نہیں سمجھے تو میں کہوں گا کہ کہ اے نون سیٹیزن اس بین میڈا سیٹیزن اور این سیٹیزن اس بینی بنا رہا ہے اس بینی بنا رہا ہے اگر ملکی بنا رہا ہے کہ یہ خانون کوئی اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ خانون مسلمانوں کے خلاف ہے یا مسلمان اس خانون کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کی غریب عوام کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کی وہ عوام جو زیادہ پڑی لکھی نہیں ہیں ان کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کی خواتین کے خلاف ہے یہ خانون ہندوستان کے پسماندہ تبخات کے خلاف ہے یہ خانون دلت کے خلاف ہے یہ خانون اسی اسٹیز کے خلاف ہے یہ خانون آدیواسی کے خلاف ہے اور میں یہ کہوں گا کہ کھل کر کہ یہ خانون ہمارے غریب ہندو بھائیوں کے خلاف بھی ہے اور میں جب یہاں کھڑا ہوں تو یہ بات ضرور کہوں گا کہ مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں مجھے ناز ہے کہ میں ہندوستانی ہوں لیکن جب ہی بھی مجھے دیکھا جاتا ہے تو ایک مسلمان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے میں دیکھنے اور سننے والوں سے کہوں گا کہ مجھے صرف مسلمان کی حیثیت سے نہ دیکھیں اور نہ سنیں بلکہ مجھے ہندوستانی مسلمان کی نظر سے دیکھیں شکوا شکایت تو یہی ہے کہ مجھے صرف مسلمان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور گولی مارو کہا جاتا ہے اور مجھے ملک کا غدار کہا جاتا ہے تو یا تو پھر مجھے پاکستان جانے کو کہا جاتا ہے میں اس ملک کا ہوں اس ملک کا وفادار ہوں اور وقت پڑے گا تو اس ملک کے لیے اپنی گردنوں کو پیش کریں گے اپنے جان کی نظرانے پیش کریں گے اور ہماری ملک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ملک کی آزادی کی جدوجہت میں ہر کسی نے برابر کا اپنا حق ادا کیا ہندو بھائیوں نے کیا سکھ بھائیوں نے کیا مسلمانوں نے بھی کیا یہ ملک کسی ایک کا نہیں ہے یہ ملک ہر مذہب کے ماننے والوں کا ہے اور یہ ملک اس کا بھی ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتا ہے تو اس کا بھی یہ ملک ہے یہ ملک کسی ایک کا نہیں ہے لیکن آج یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ خانون آج ہمارے ملک کو باٹ رہا ہے آج ان خانون سی اے ان پی آر اور ان آر سی کے وجہ سے آج پرو اور انٹی ہو گیا اور یہ میں یہ بھی کہوں گا اور سوچنے والوں کے ذہنوں پر ایک سوال دیتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ کیا آج میں یہ کہوں گا کہ کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے جام ایمیلیا کے بچوں پر مظالم کا کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے علی گڑ کے مسلم یونیسویٹی کے سٹوڈنٹ کے اوپر جو مسئیبتیں آئیں اس کا کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے عوام کا روڑوں پر آکے احتجاج کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے کیا یہ خانون دلی کے فسادات کا ذمہ دار نہیں ہے کیا یہ خانون ترپن معصوم لوگوں کی جانوں کا جانے کا ذمہ دار نہیں ہے کیا یہ خانون اتر پردیش میں تیویس لوگوں کی جان جانے کا ذمہ دار نہیں ہے ارے یہ خانون ہی ہے یہ خانون کی وجہ سے ہی عوام روڑ پر آئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں کیا یہ خانون ذمہ دار نہیں ہے شائین باغ پہ بیٹھنے والوں کی وجہ کیا یہ خانون نہیں ہے ارے یہ خانون نہ ہوتا یہ خانون نہ بنتا اور ایسے ارادے منصوبے نہیں آتے تو نہ احتجاج ہوتا نہ معصوموں کی جان جاتی نہ معصوموں کا خون بہتا نہ ہزاروں کے قلاف مخدمہ ہوتا نہ ہی لوگوں کے گھر جلتے یا ان کی دکانیں جلتی ہیں ارے آج ہم ایک کر سکیں ملک کو ملا سکیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکیں دور ہونے والے دو بھائیوں کو خریب لا سکیں لیکن ایسے خانون کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں بچھڑ رہے ہیں ہزاروں ورس کی ہمارے ملک کی تاراق تاریخ ہے کہ ہم اس ملک میں آپس میں مل جھل کر رہے ہیں لیکن آج اس ملی جھلی محبت بھرے ہندوستان میں آج لوگ ایسے خانون کے ذریعے اس ملک کو نہ صرف کمزور کر رہے ہیں بلکہ اس ملک کو باٹ رہے ہیں میں کہوں گا اور کہتے ہیں میں یہ بھی ضرور کہوں گا مہترم سپیکر صاحب کہ ایسے ماحول میں یہ ملک میں آج ایک نفرت کی دیواروں کو کھڑا کیا جا رہا ہے تو ایسے ان ماحول میں میں کہوں گا کہ آج یہ ریاست تیلنگانہ کی ایوان اسمبلی اور اس ایوان کے ہمارے لیڈر اور ہماری اس ریاست کے چیف منسٹر صاحب نے یہ ریزولوشن جو پیش کیا اور جو تخریر جو بھی کی ہے میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑی ایک امیت کی کرن ہے جو تیلنگانہ سے سارے ہندوستان کو جا رہی ہے کہ اس ملک میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس ملک میں رہنے بسنے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں آج میں کہوں گا کہ آج ہمارا سینہ فخر سے پھول رہا ہے کہ ہم اس ایوان میں ہیں اس ایوان میں کھڑے ہیں اور ہمارا چیف منسٹر ایسا ہے جس کا نام کے چندر شیکر راو ہے جو سب کو برابر لے کے چلنے کی بات کہتے ہوئے ایک ریزولوشن ایسا یہاں پہ پاس کیا اور اس آنوروبر سپیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا ضرور کہ یہ آٹھویں ریاست ہے جس نے یہ ریزولوشن سی اے اے ان پی آر این آر سی کے قلاف لایا لیکن میں یہ ضرور آن ریکارڈ آ کر کہنا چاہ رہا ہوں کہ تیلنگانہ پہلی ریاست ہے اور ریاست کی ہے سارے ہندوستان کی پہلی ریاست ہے جو اتنا غیر معمولی اور تفصیلی ریزولوشن پاس کر رہا ہے کسی ریاست نے تا تفصیلی نہیں کیا تیلنگانہ نے کیا کیسی آر صاحب نے کیا تی آر ایس نے کیا اور آج میں کہتا ہوں کہ ہاں دنیا اگر جاننا چاہتی ہے کہ منجلس تی آر ایس کے خریب کیوں ہیں اس وجہ سے ہم تی آر ایس کے خریب ہیں کہ یہ حکومت سب کو برابر کی نظر سے دیکھتی ہے چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے اس حکومت کی نظر میں سب برابر ہیں کوئی پہلے درجے کا سٹیزن نہیں ہے تو کوئی دوسرے درجے کا سٹیزن نہیں ہے ارے ہم کو شکوہ شکایت تو اسی بات کی ہے کہ ہم مسلمانوں کو دوسرے درجے کی شہری کی طرح دیکھا جا رہا ہے ہم اس ملک کے برابر کے حق دار ہیں ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں ہم بھی پہلے درجے کے شہری ہیں ہم برابر کے شہری ہیں جس طریقے سے ایک ہندو ہے ایک سکھ ہے ایک عیسائی ہے یا دوسرے مذہب کا معنی رکھنے والا ہو اس ملک کا دستور اس ملک کا قانون ماتے پہ تعلق لگانے والے کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے اپنے چہرے پر توپی پہننا پہنتا اور داڑی پالنے والے مسلمان کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے یہ ملک ماتے پہ تعلق لگانے والے کو چہرے پہ داڑی پالنے والے یا سر پہ ٹوپی پہننے والے وہ سر پہ پگڑی باننے والے سکھ کو بھی براور کی نظر سے دیکھتا ہے یہ ملک کا دستور یہ خوبصورتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسل صاحب خابل مبارک بات ہیں کہ انہوں نے آج یہ ریزولیشن کو پاس کیا سر آنڈر بسپیکر سر میں چند باتیں ضرور اس ایوان کے سامنے لانا چاہتا ہوں چیف منسل صاحب نے کھل کر باتیں رکھی لیکن بعض باتیں ہیں جو میں بھی اپنی طرف سے رکھنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ خانون کیوں یہ خانون کی مخالفت کی جا رہی ہے کیوں ان پی آر پر سٹے کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں کیوں ان سی آر کے قلاف ہیں میں بتانا چاہتا ہوں چند باتیں کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا سر secure ایتری ایتری میدی آیتور ایتری میدی آیتور ایتری مبل prevents ира مات ہstone رہی نقی درجmente پھین سار سار سار